بڑھ ٹھیک ہے آپ ایک طریقے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پرابلمز تھی اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کم سے کم جو بڑی پرابلمز تھی وہ دور ہو جائیں گے اس سے حاجی خان صاحب کیا آپ بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ جو یہ بل آ رہا ہے اس میں اس طریقے کے امنڈمنٹس ہیں جو پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں چاہے ہم اس کو وف ووڈ میں ایک طریقے سے وف ووڈ کو ری آرگنائز کر کے تھوڑا زیادہ سرکاری دخل اس میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں منو جی ہندوستان میں 32 وف ووڈ ہیں اور ان کی 9.4 پروپرٹی ہے ہندوستان میں ہندوستان کی جو سنگٹن ہے ریلوے ہے اور جو دپارٹمنٹ ہے ان کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر وف ووڈ کی پروپرٹی پورے بھارت میں ہندوستان میں 75 سال سے وف ووڈ چلا رہا ہے انگریزوں کے زمانے میں بھی تھا 1913 میں بھی تھا آج بھی ہے اور وف ووڈ ہمیشہ رہے گا سرکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وف ووڈ کے اوپر یا کسی بھی بل آنے کا عدکار سرکار کو ہوتا ہے لیکن سرکار کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وف ووڈ کی پروپرٹی سے ہندوستان کے مسلمانوں کی فلا بیبوت کیسے ہوگی یہ جو بل آیا گیا ہے یہ ہتاشا کا بل ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو 2024 میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس پشت بہومت نہیں آیا تو اب انہوں نے تشتی کرنگی راجنیدی کر کے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیسے خوش کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں بل آیا ہے بل میں بل کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں اور بچ میں کچھ نگیٹیب باتیں بھی ہیں عورتوں کو حق ملنا چاہیے ہندوستان کا کوئی بھی سنگٹرن کوئی بھی پارٹی نہیں منے کرے گی کہ وہ عورتوں کو حق نہیں ملنا چاہیے عورتوں کو اس میں لائیا گیا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا لیکن ہندوستان کے اور بھی مذاہب کی مندر ہیں ٹرشٹ ہیں کیا اس میں بھی کسی ہندو مسلمانوں کو رکھا جائے گا اس میں مسلمان تو چھوڑ دیجئے آپ منو جی جین ہے بودھ ہے سردار ہے ان کو بھی نہیں رکھا جاتا تو مسلمانوں کی پروپٹی میں کسی غیر مسلم کا کیا کام جب اور یہاں پاور جو دی جا رہی ہے ڈی ایم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں راجہ بنایا جا رہا ہے ڈی ایم کو ڈی ایم اپنا کام تو دیکھ نہیں پاتے جتنا ان کا ہے اور باب بوٹ کا سارا کام ڈی ایم کو اوپر لات کر ڈی ایم صاحب کا بھی تتر بتر کرنے کا پروگرام ہے رہی بات اس میں نمبر ون کی بات کہ باب بوٹ کی پروپرٹی پر جو لوگوں کو پروفٹ ہوتا تھا اس میں سات پرسنٹ انہیں دینا پڑتا تھا لیکن اس سرکار نے سات سے پانچ پرسنٹ کر دیا اس باب بوٹ میں جو لوگ گھپلے باجی اس میں رشتہ چار کرتے تھے ان کو تاور کی کیج کا تھا اس کیج کو ختم کر دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لے یہ لے کے آئے ہو بل باب بول میں ڈی ایم کو نئے سیرے سے انواز نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے پاورس بڑھ گئے ہیں پاورس بڑھ گئے ہیں ایساہی کا پیناہ برسا ہے ان کی بات سو لیں جی جی بولے جی بولے جی بولے میں آپ کے میں نہیں بولا جہاں آپ بولے خان صاحب آپ بولے ڈی ایم صاحب پورے ڈسٹرک کے مالک ہوتے ہیں اور باب برٹی کو دیکھنا اور باب پروپیٹی پر جو بل آیا اس میں کہہ دیا کہ چھے مہینے میں اس کا وہ کر دینا ہے کیا نو پینٹ چار کلور پروپیٹیوں کا نو چھے مہینے میں وہ سارا دیکھ ریک ہو جائے گی اس کے لیے چاہیے ہوں گا کم سے پانچ سال پورے ڈی ایم کو پہلے سے بھی پاورٹی پورٹ ٹھیک بات ہے ارے سر جتیندر جی مجھے مالک جتیندر جی یہ دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اتنی کونٹرڈکٹری نہیں ہے کہ آپ اس کو اوبجیکٹ کریں گے اب پلیز ڈی بیٹ کو صحیح دی سامیں بڑھنے دیجئے گیر جاروری ٹکا ٹکی مت کریے سر پہلے سے ڈی ایم تھے اس میں سب کو پتا ہے اور کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دو تین پوائنٹ آپ نے بتا دیئے عورتوں کا مسئلہ آپ کو جو ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن ڈی ایم کی انبولمنٹ زیادہ ہو رہی ہے یہ آپ کو اس میں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور چھے مہینے کے سمیہ میں پورا نہیں ہو سکتی اس کی ساری ڈیٹیل نہیں آ سکتی پوری چھے مہینے میں اس کے علاوہ اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باب بورٹ کا پہلے سے لیکن آپ رشتہ چار کے لیے راستہ اور کھول دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ہندو ہندو مندروں میں بھی مسلمانوں کو ممبر بنایا جائے گا میں سب سے بہلا سوال یہ کروں گا یہ پوائنٹ تو لگ بگ سب ہی لوگوں نے کہا جو اس کا بیروت کر رہے ہیں اب ذرا ہم سازیہ کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں نازیہ ہمارے ساتھ ہیں منو جی ایک بات کہہ دوں کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں یہ سب اپنے چہرے پہ دو روے نقاب رکھتے ہیں ایک نہیں تین تین سو سو نقاب رکھتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے شہر بہت اچھا کہا آپ نے لیکن اب تو یہ تو اس علم سے کون بری ہے آپ بری ہیں کہ ہم بری ہیں سب دو دو چہرے لے کے چل رہے ہیں بہرحال نازیہ سے بات کرنے دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے جو بتائی خامیاں خوبیاں وہی کافی ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ پوائنٹس ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو بدلاو سرکار کر رہی ہے یہ کیا واقعی صحیح دشاہ میں ہے اور میں نے سنا کہ آپ وکیل ہیں تو ایک بات اور آپ سے پشٹ کرنا چاہیں گے ہم کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وف بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہو یا ان کی جو بھی کام ہو کار گزاری ہو آپ جو کہہ لیں اس کو کہیں چیلنج نہیں کر سکتے تھے پہلے یہ قانون اس لئے لائے گیا ہے کہ اب جا کے آپ کوٹ میں اس کو چیلنج کر پائیں گے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے نمشکار منود جی اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ چرچہ میں بیٹ کر کے 9.4 لاکھ اکڑ پروپرٹی وہ کوٹ کے پاس ہے اور دونیٹ کیا ہے لوگوں نے ان کو مسجد مدرسہ درگاہ ہسپتال ایسی چیزیں بنانے کے لیے جس میں سے 80% ڈسپیوٹ میں ہے 12000 سے اوپر کیسز جو ہے وہ ٹریبینل میں انڈر ٹرائل ہے اور کئی لاکھوں کیسز ہیں جو الگ الگ نیائی پالکہ میں انڈر ٹرائل ہیں اب سیکشن 108A Act وقت بود Act 1995 کا ہی میں پڑھ رہی ہوں یہ کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں ہی کتاب ہے چھیک ہے اس میں سام لکھا ہوا ہے کہ the provision of this Act shall have overriding effect anything in consistence therewith having effect by virtue of any law other than this Act ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ یہ جو 9.4 لاک اکڑ زمین ہے اس میں ہمارے بھارت دیش کی مسلمان بیٹی A. Anis Aisha کی بھی زمین ہڑپ کی گئی تھی جس کا ججمنٹ جو ہے وہ میں ہاتھ میں لے کر بیچھی بھی اس میں A. Hasna یہ بھی بیٹی ہے ہمارے بھارت کی مسلمان اس کی بھی زمین ہڑپ کی گئی تھی زیند یاسمین اس کی بھی زمین ہڑپ کی گئی تھی اس کے بعد پھر Salman Khan versus Tamil Nadu work board on 23 January 2023 کا ججمنٹ میرے ہاتھ میں ہے Salman Khan بچارے بہت پریشان ہوئے وہ ایکٹر والے نہیں یہ بچارے مسلمان جانا پڑا سرکار یہ میری زمین ہے مجھے دے دیجئے میں مسلمان ہوں پھر بھی ہڑپ لیا گیا شایناس پرون versus Madhap work board روئی تھی کلپی تھی جج صاحب کے سامنے اکتر علی versus Uttar work board فیروز خان versus Uttar work board اگر ڈونیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر لوگ رو کیوں رہے ہیں تو پھر لوگ تڑپ کیوں رہے ہیں تو پھر لوگ وقبورٹ کے ٹریبنل سے آجے زہ کر کے نیائی پالکا میں کیوں کوہار لگا گیا